اسلام علیکم تو دیکھتے آج کی سیڈیو میں میں ایک اور اینڈکیٹر کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی یاد رکھے گا آپ سے مجھ سے کہتے ہیں کہ اتنے انڈکیٹر کا استعمال کس طرح کریں گے ایک انڈکیٹر سے کبھی بھی آپ مارکیٹ کے ٹرنس کو پائنڈوٹ نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس ایک انڈکیٹر سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ مارکیٹ کی جو سچویشن ہوگی وہ کیا ہوگی یا مارکیٹ کی سمت میں جائے گا اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا لیکن ہاں یہ جو انڈکیٹر سے جو کہ آج ہم زگزگ کا جو انڈکیٹر اس کو پانک سے آپ ریزیسٹنس دیکھیں کچھ جگہ پہ آپ ریزیسٹنس کا فائنڈوٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ یہ جو انڈکیٹر یہ آپ کو ہی ایڈنٹیفائی کر دیتا ہے کہ اس لیول پہ یہ اس کا ریزیسٹنس ہے یا اس ڈومین کے اندر اس کا ریزیسٹنس یہ ہے کانسولیڈیشن کا چارٹ اور پیٹرن سوینگز انڈر سوینگز کی جو سٹریڈیجی اس کو سمجھ سکتے ہیں ایسے آوٹر سوینگز کی پرائیز ایکشنز بریک کی ہم اس کی جو سٹیویشنز ہے یا اس کی جو انڈکیٹرز ہے یا اس کو ہم انڈسٹین کر سکتے ہیں چارٹ کی جو پیٹرنز ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو انڈکیٹرز ہے میرے حیال سے بریک اوٹ کی جو انڈکیٹرز ہم نے استعمال کرتے تھے تو اس کو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ریزیسٹنس پہ جب بریک اوٹ اگزیسٹ ہوتا ہے تو یہ انڈکیٹر ہم ہی بتا سکتا ہے ہم سکھ چکے ہیں کہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی انڈکیٹر ہے جو کہ آپ کے بریک اوٹ اچھا فیک بریک اوٹ کے بارے مجھے ایک ویڈیو بنا نہیں تھی لیکن ابھی تک میں اس کو پبلک نہیں کر سکتا انشاءاللہ کل میں آپ کو بتا دوں گا کہ فیک جو بریک اوٹ ہیں بریک اوٹ کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیوز نہیں پتا ہے تو جنرل پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تم نیل پر بڑا بڑا لکا ہوا ہے کہ بریک اوٹ کبھی اگزیسٹ ہوتا ہے کیسے اگزیسٹ ہوتا ہے کیوں اگزیسٹ ہوتا ہے اور مارکیٹ کی والیوم انکریز ہونے سے اگزیسٹ ہوتا ہے یا والیوم ڈیکریز ہونے کی وجہ سے بریک اوٹ اگزیسٹ ہوتا ہے آپ کس طرح فیک بریک اوٹ سے اندازہ رگا سکتے ہیں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ بریک اوٹ جو اگزیسٹ ہوا ہے یہ ریال میں ہے یا فیک ہے اس کی ایڈیفیکیشن آپ کس طرح کریں گے تو اس کی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا پھر جو اسی میں پبلک کروں گا تو آپ کو ایکسٹوڈیو میں بتا دوں گا آج کے سوڈیو میں جو انڈیکیٹرز ہیں زگ زگ ورڈ سے بھی آپ نام سے بھی ظاہر ہے کہ جس میں فیکٹویشنز ہو گراپ میں اب جس طرح یہ ہے اس طرح اس طرح اوپر کی ریچے ہو تو آپ اس کو زگ زگ کہہ سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ دیکھیں اب سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ زگ زگ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ایک زگ زگ ہے لیکن اب دیکھیں اگر یہ ایک پیٹرن فر ایجامپل اگر مارکیٹ کی جو سٹویشن ہے اب یہ میں اگر یہاں پہ جاؤں یہ ایک مارکیٹس کی گراپ سے کوپرز نیچے ہو رہے ہیں لیکن مارکیٹ کی جو جو گراپ ہے وہ یہیں پہ دیکھیں نا یہ اب اس کا کیا ہوا اس کا ریزسٹنس ہوا یہاں پہ تو جس طرح میں نے کہا کہ آپ ریزسٹنس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو وائی ریٹ کرتا ہے اس کے اس کے ٹاپ کو یہ کروس کرتا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ ریزسٹنس نے اس کو کہ گراپ ریزسٹنس سے چلا گیا اوپر چلا گیا ریزسٹنس کو کروس کیا تو کروس کیا تو مطلب کیا ہوا کہ ریزسٹنس سے اوپر چلا گیا مطلب یہ ہوا کہ اب ریزسٹنس اس انگل میں یہاں پہ اگزسٹ کرے گا اب میرا ریزسٹنس ہی نہیں ہوگا میرا ریزسٹنس یہ ہوگا اس طرح اگر سپورٹ کے اندر اگر یہاں پہ ہم لائن ڈراغ کرے اگر اس کے اندر ہو تو ہم یہ بتا سکتے ہیں نا کہ اگر اس سے نہیں چاہ جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے سیچوشن ہیں وہ ڈاؤن کی طرف ہے آہ یہ سپورٹ کو وہ آہ کروس کر چکا ہے جس کی وجہ سے اب ہمارا جو جو لائن تھا وہ یہ نہیں رہے گا اب ہمارا لائن یہ رہے گا فر ایزامپل میں ایسے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اسی سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مارکیٹ کیا سکتے ہیں آپ نے انڈکیٹرز میں جانا ہوگا یہاں پہ آپ نے فر ایزامپل میں نے اے ڈی اے کو سرک کیا ہے اور میں زگزے اوکی اس کو سرک کر دیا اچھا ٹائم فریم لوگ ڈیفرنس استعمال کرتے ہیں میں اپنا اپنی دے رہا ہوں کہ جو ٹائم فریم یہاں پہ جو جو جس 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 ڈومین کے اندر سے اپنے آپ کو اپنی گراب کو شو کرتا ہے تو وہ فیکس ہے فائی فور ٹین وہ صحیح ہے آپ اس کو نہ چاہیں ٹائم فریم کون سے استعمال کرے یہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو ٹائم فریم اس کی لئے جو بیسٹ ہے ایک ہور اور چار ہور اور ون ڈے آپ کبھی بھی اس کو ہور بھی میرے ہاتھ سے کمیں کیونکہ دیکھیں نا ہور بھی اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے تو میں آپ کو باتیں بتا دوں گا لیکن ہور بھی اس میں آپ اتنا اچھا پریڈکشن نہیں کر سکتے پریڈکشن تب ہی ہوگی جب آپ کے پاس گراب زیادہ ہوگا تو آپ پریڈکشن کر سکیں گے اگر فور آور میں دیکھیں دیکھیں یہاں پہ یہ بلو لائن ہے چلے اس کو میں دوڑا زگزگ کی جو اس کے میں تڑا بڑا بھی دیتا ہوں اور اس کے کلر کو بھی میں چلے میں چینج کر دیتا ہوں میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں تو یاد رکی گا وائٹ کا جو کر دیکھیں نا زگزگ کی بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گراب اس طرح کا ہوگا اب یہاں پہ تو یہ صرف مجھے ایک ہی ایک ہی دو ہی لائن یہاں سے اوپر جا رہا ہے اور نیچے مطلب یہ جو سیل کرنے کا ریزسٹن پہ سیل کرنے کی جو انڈکیٹر ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں اور بائی کرنے کی جگہ مجھے بتا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچھ نہیں ہے وہ بھی ہم سکیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو توڑا اس کا گراف سمجھا سکوں فور ہور پہ میں کر گیا تو ملکل دیکھ سکتے ہیں اب اب یہاں پہ دیکھیں نا یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جتنا آپ ٹائم فریم بڑھاؤ گے تو یہ آپ کو صحیح انڈکیٹ کرے گا لیکن میں سجسٹ کرتا ہوں کہ فور ہور سے زیادہ استعمال نہ کریں میں خود فور ہور کا استعمال کرتا ہوں اب زیادہ تلسٹویشن میں اگر مارکیٹ بار بار گرتے بار بار گرتے بار بار گرتے بار بار گرتے تو آپ کو پھر بے کیلئے کیونکہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے مارکیٹ آہ مارکیٹ گر رہی ہے انڈکیٹ بھی بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ نیچے کی طرف ہے اب اگر آپ ون ڈے کی گراپ کو دیکھیں تو اے ڈی اے کی بارے میں یہ جو کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیں اس کا اپ ٹرینڈ آ گیا یہاں پہ اب دیکھیں نا کہ یہاں پہ بائی کرو یہ جس جگہ تھی آج کی جو دن ہے یا کل کی آج کی جو دن ہے آپ بائی کرنے کی تھی اب کل مارکیٹ کی جس ویشن ہوگی وہ اس طرح ہی ہوگی دیکھیں یہاں سے اوپر جائے گی صحیح ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ آپ اس سے بلکل اگر مارکیٹ بار بار کرتا ہے تو آپ اس کو بار بار استعمال کرسکتے ہیں اچھا اب سمجھتے اس کو تو چار ہور ہور میں اس کو کر لیتے ہیں صحیح ہے اب دیکھیں یہ آپ کو دو چیزیں بتا یہ آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں بتاتا ہے لیکن آپ نے اس پہ ٹھوڑا فوکس کرنا ہوگا دیکھیں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ نے بائی کیا تو یہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں مارکیٹ نیچے کی طرف آئی بائی کرنے کی جو جو جگہ تھی وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ بائی کرو اور سیل آپ نے یہاں پہ کرنا ہوگا آپ دیکھیں مارکیٹ یہاں پہ آپ نے آگئن بائی کیا سیل آپ نے پھر یہاں پہ گرنا ہوگا اب مارکی رگیں نیچے آئی تو یہاں پہ آپ نے بائی کرنا ہوگا یہاں پہ اپنی سیل کرنا ہوگا اب مگین نیچے آئی تو یہاں پہ بائی کرنا ہوگا اب اوپر جا کے یہ سیل کرنے کی آپ کو وہ دے گا لیکن یہاں پہ اس اس ڈومین کے اندر اس ڈومین کے اندر یہ گراب نظر نہیں آ رہا زگزگ کا جو گراب مجھے نظر نہیں آ رہا کیوں وجہ کیا ہے کہ یہ نظر نہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شورٹ ٹائم کے اندر یا شورٹ گراف کے اندر اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتی جتنا گراف کمپیکٹ ہوگا جتنا گراف زیادہ ٹائم میں زیادہ فلکٹویشن ہو تو تب یہ کام کرے گا اب اس ڈومین کے اندر آپ کیا کرو گے اب آپ کے پاس کیا وہ ہوگا کہ یہ آپ بتا سکے ہوگے کہ مارکیٹ کا جو ٹرنڈ ہوگا وہ کس سیڈ ہوگا تو اس کی لیے ضروری ہے کہ آپ اوورال مارکیٹ کے سٹویشن کو دے گے اوورال اس کے ٹرنڈ کو دے گے یہاں سے مارکیٹ نیچے کی طرف آئی یہاں پہ آپ اوورال مارکیٹ نیچے کی طرف نیچے کی طرف لیکن اگر آپ اس گراف کو مدنظر رکھتی ہوئی بات کرے تو مارکیٹ ایسی نظر آ رہی ہے کہ اب تھوڑی دیر بعد کچھ اس طرح ہو جائے گی میں اگر اس کو ٹرنڈ کروں تو ایک منٹ میں آپ کو نظر ایسا آئے گا کہ اگر مارکیٹ بے شک اوپر سے تو نیچے کی طرف آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ اگر مجھے انڈکیٹرز نہیں مل رہے تو مطلب کیا ہ کہ مارکیٹ اور نیچے جائے گی لیکن آپ گراف کو بھی دیکھیں گراف کیا بتا رہا ہے گراف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی سپیسیوک ڈومین کے اندر یہ کانسٹنٹ ہوگا پھر اوپر جائے گا جس طرح اگر میں بات کروں یہاں پہ اگر میں دیکھیں نیچے کی طرف آنے لگائے دیکھیں مارکیٹ اگین اگین چھوڑا توڑن نیچے لیکن اگر اس ڈومین کے اندر ہم بات کریں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے میں اپنی بات کروں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ مارکیٹ تھوڑی دیر کیلئے اس طرح تو آئے گا لیکن یہ زگزگ آہستہ آہستہ اس طرح اوپر کی طرح بھی جائے گا اگر میں اس کا گراف ڈرہ کر سکو تو اوکے میں اس کا تو آپ کو سمجھا سکوں دیکھیں یہ مجھے اس طرح کا کچھ نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ پھر اس طرح اوپر جائے گی پھر اگر اس کو میں چلے یلو کر دیا اور اس کی رائٹنگ کو میں بڑھا دیتا ہوں دیکھیں اب یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ اس سمت پہ جائے گی پھر اگر اگین میں اس کو ڈرہ کروں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹ کے جو سٹریشن ہوں گی دیکھیں اگین یہاں پہ اس سنگل سے آئے گی اگین پھر اوپر جائے گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ڈومین کی اندر یہ کسی سپیسیفک ڈومین کی اندر کانسٹنٹ ہوگی پھر اوپر کی طرف جائے گی مجھے لگ رہا ہے